ہلو منیس جی تو یہ ڈیزائن ہم نے آپ کے لئے ریڈی کر دیا ہے آشہ کرتا ہوں کہ یہ ڈیزائن اور ڈیزائن کی طرح آپ کو یہ جرور پسند آیا ہوگا کسی پرکار کی اس میں کوئی کمی لگتی ہے تو آپ ہمیں جرور بتائیے گا ہم اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیں گے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ پوری جو لمبائی جو لی گئی ہے وہ سو فیٹ بھی لمبائی میں لی گیا ہے مکان کا نقشہ ہم نے تیار کیا ہے جس میں انڈرگراؤنڈ کی پارکنگ کے نیچے آپ پارکنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ گودام لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے مطلب ریپیرنگ کا کام ہے جو آپ شورم کھولنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ آپ کو جرور اس طریقے آپ ڈیزائن بنانے کے بعد آپ کو یہ کافی زیادہ کمفرٹیبل گھر لگ سکتا ہے اس کا نقشہ میں آپ کو اولیڈی شیئر کر چکا ہوں اس کا آپ کو 3 ڈی موڈل ہی دکھانا ہے سب سے پہلے میں اس کا بیسمنٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر آکے بڑھتے ہیں اس کے اوپر کے فلور کے اوپر تو ایک بار کے لیے آپ یہ سمجھئے کہ یہاں سے آپ کی مین انٹرنس ہوتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی انڈرگراؤنڈ کی جو پارکنگ کی جو سپیس ہے جو اس طریقے کے رہتی ہے اور اندر آپ جیسے آپ آئے طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ سیڈیاں کچھ اس طریقے سے مل جاتی ہیں تو سیڈیاں یہاں سے ملنے کے بعد آپ کو جیسے اوپر کی طرف جاتے ہیں افٹر دیٹ جیسے آپ اندر کی طرف آتے ہیں تو یہ وینٹیلیشن کے لیے شافٹ چھوڑی جائے گی گرانڈ فلور سے لے کے اوپر تک فالو کری جائے گی تو اوورال یہ اس کے انٹیئر کا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ سیڈیاں کچھ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں آپ کا ملد پارکنگ کا کام بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا کسی برکار کا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں تو اوورال یہ تھا ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا پروپر ویو کے ساتھ میں دکھاتا ہوں ایک بار آپ کو تو منیش کمار جی تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بار دکھانا چاہتا ہوں اس کا فرنٹ لیویسن کچھ اس طریقے کا دکھائی دیتا ہے جیسے ہی آپ کو آگے کی طرف میں تھوڑی جگہ جرور لینی ہے سو فیٹ کے بعد کی آگے جگہ ہے یہ جتنا تھوڑا سا آگے کی طرف لیتے ہیں تو یہ جو ڈسٹنس ہوتا ہے نا جو چھت کی جو اوپر کی پیلر دیکھ رہے ہیں سوری جو بیم دیکھ رہے ہیں تو بیم کے اور سلوپ کے بیچ میں کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کار تو آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ اس سلوپ کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف ایکشن کر دیتے ہیں تو ایزی لی آپ یہاں سے اندر کی طرف کا کی باکنگ کر سکتے ہیں اور ایک بار آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو سلوپ بنا ہوا ہے تو مطلب یہ پوری کی پوری سلوپ آگے تک آ سکتا ہے یا نہیں اگر آپ آگے لیں گے تو اس جو جو یہ آپ نیچے جو دیکھ رہے ہیں جو ڈائینل ہے جو نیچے یہ جو گاڑی کو اتارنے کے لیے تو اس کو تھوڑا آگے کی طرف لینا پڑے گا ہے مطلب کم سے کم چار سے پانچ فیٹ کے شروعات سے ہی شروع کرنا پڑے گا اسے بعد یہ سلائیڈ ہو کے اندر کی طرف جاتا ہے تو مطلب اس میں آپ کو کیا ہے کہ یہاں کی جو جو فرسٹ لینڈنگ ہوتی ہے گرانڈ فور پہ سے لے کر فرسٹ لور پہ جانے کے لیے تو اس لینڈنگ کے نیچے کی جگہ آپ کو کار کی پارکنگ کے لیے سپیس مل جاتا تاکہ آپ ایزیلی آپ کی کار وہاں سے نیچے چلی جائے اوورال اپنے گرانڈ فور کا دیکھ لیے آتا گرانڈ فور کچھ اس طریقے کا دکھائی دیتا ہے بینچے آپ کی سٹیر رہیں گی اور اوپر کی طرف جیسے آپ بڑھتے ہیں تو سیڈیو سے اوپر کا آتے ہیں تو آپ کو سلائیڈنگ ڈورس یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کو دکان کی طرح بھی شوروون یہ دکھائی دے افٹر دیٹ جیسے آپ دکان کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ایک بیس ویٹ لمبی یہ دکان مل جاتی ہے کافی کمفٹیبل ہے اور خوبصورت بھی ہے یہ مطلب فرنٹ میں ہی آپ کا آفیس رکھ سکتا ہے یا پھر دکان سوری دکان ہو سکتی ہے اور پھر آفیس رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ آگی طرف بڑھتے ہیں اس آفیس سے دروازے سے اندری طرف آتے ہیں تو ایک آپ کو آگی سے پیچھے دیس چینس کو جو بیچ میں وہ دس فیٹ کا ملتا ہے سوری گیارہ فیٹ تین انچ کا ملتا ہے جس میں آپ کی نہیں گیارہ فیٹ نہیں ہے یہ دس فیٹ ہی ہے مس کمیونکیشن تھوڑا ہو گیا ہے میں آپ کو نقشہ شیئر کر چکا ہوں اس میں آپ دیکھ لینا سائز کیا رہے گا تو یہ دسٹنس ہے آگی سے پیچھے وہ دس فیٹ رہے گا چھوڑائی کی ایک بات تو آپ کو بتانا بھولی گیا تو چھوڑائی رہے گی پروٹ کی وہ بارہ فیٹ ہے بارہ فیٹ کے کوڑنگ میں نے اتیار کیا ہے اپنے کو دی انٹیریر میں مل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دس فیٹ مطلب چھوڑا اور دس لی رہا آپ کو ایک چھوٹ آسا مل جاتا ہے جو کی شروع کی آفیس کے بعد جیسے آپ اندر کی طرف آتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ اندر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو لی فٹ میں کچھن مل جاتا ہے کچھن کی جو لی گئی ہے وہ دس فیٹ لے سکتے ہیں می بھی اس کو کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی نیٹ کہو پر ڈپیٹ کرتا ہے اور اس کے وینٹیلیشن کے لیے آپ یہاں پہ وینٹیلیشن لگائی ہے میں آپ کو دکھانا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میں نے وینٹو یہاں پہ کوئی وینٹو نہیں لگائی ہے یہاں پہ وینٹو لگا سکتے ہیں اس میں جو سیڈیو کی طرح جو وینٹو ہے یہاں پہ وینٹو لگنے کے بعد آپ کو اچھا خاصا وینٹیلیشن مل جائے گا اگر پھر بھی کوئی دیکھت آتی ہے تو تو آپ آپ اپنے چمنی آتے ہیں تو اب ان کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد گیارہ فیٹ چار انچ چوڑا اور دس فیٹ لمبے یہ ایریے میں آپ کو سیڈیاں مل جاتی ہیں کیونکہ گرانٹ فور سے لگے اوپر تک فولو کری جائیں گے اسی طریقے سے تو یہ فولو کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے آپ اس کو سیڈیاں بنا سکتے ہیں تو سیڈیوں کے یہ جو مطلب آپ کو ایک طرح کی بالکنیں مل جاتے ہیں جو نیچے سے لگے اوپر تک جو فولو ہوتا اسی درہ کا پیٹرن جو بنے گا تو یہاں پہ آپ آس آنی سے کچھ سٹوریج کا سمان بھی رکھنے کے جگہ ہے یا کچھ اور آپ نمازی کے حساب سے یہاں ہی جگہ کو اٹلائز کر سکتے ہیں آفٹر ڈیٹ جیسے آپ ایک چیز میں بتا جاتا ہوں جو یہ آپ سائیڈ میں جو دیکھ رہے ہیں جو ڈسٹنس ہے جیسے آپ کو پتا ہے جو چوڑائی جو رکھنی ہے وہ انٹیریئر میں گیارہ فیٹ چار انچ میں سے آپ کا آٹھ فیٹ کا اگر بیڈروم رکھتے ہیں تو آپ کو صرف تین فیٹ کی گیلری مل پاتی ہے یہ تین فیٹ کی گیلری میں یہاں پہ جہاں پہ آپ کا پیلر آ جائے تو وہاں سے تین فیٹ کی جگہ بھی کم ہو جاتی ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے اگر آپ اتنی ہی گیلری میں کمفرٹیبل ہیں تو آپ اس طرح کی گیلری رکھ سکتے ہیں ادھر وائز مجھے لگتا ہے کافی کندسٹر ہو جائے گا لیکن آپ کو اگر یہ کندسٹر نہیں کرنا ہے تو اس کو چار فیٹ کرنا ہے ساڑھے تین فیٹ کرنا ہے اٹلیس ساڑھے تین فیٹ تو ہونا ہی چاہیے اس لئے آپ کو جو بیڈروم کا سائز ہے وہ کم کرنا پڑے گا بیڈت میں لنبائی جو ہے وہ بارہ فیٹ لے گئی ہے اور بیڈروم کے وینٹیلیشن کے لئے یہاں پہ آپ کو کھڑکی مل داتے جو نیچ سے لے گا اوپر تک کھولی رہیں گے اس کے بعد یہ آگے پیچھے دونوں ہی بیڈروم ہے یہ بارہ بارہ فیٹ لمبے ہیں اور آٹھ فیٹ چھوڑے ہیں اور ان دونوں بیڈروم کے بیچ میں آپ کو ایک ٹولٹ باثروم مل جاتا ہے جو کی اٹیج ٹولٹ باثروم مانا گیا ہے پیچھے کے طرف میں سارا ایریا کھلا رہے گا بیس فیٹ کا اور کھلا رہنے کی وجہ سے یہ آپ کو پیچھے کی طرح انٹلیشن میں مل جاتا ہے اور کھلا ایریا بھی مل جاتا ہے اور تو فائنلیز آپ کا گھر بن کے فرنٹ کا ایلوشن تیار ہوتا ہے تو یہ کچھ اس طریقے کا دکھائیت دے گا مطلب فرنٹ میں جو ڈسٹین جو لی گئے وہ دس فیٹ کی ہے لیکن آپ کو بالکن یہ آپ کو چار سے پانچ فیٹ کی ہی رکھ رہی ہے کیونکہ آگے کی سپیس میں چھوڑا اٹریکٹیو ڈیزائن کے لئے کام آئے گا اوپر کی ساتھ میں نے ہٹا دیا تاک جو ڈیزائن دکھا سکوں تو فرنٹ میں ہی آپ کو ایک بیڈروم میں جاتا ہے اس بیڈروم کے بعد جو جگہ بچتے ہیں وہ لیوینگ ایریا بچتے ہیں اس بار جو لیوینگ ایریا کا جو سپیس ہے پینچے کی جو جو پارکنگ کے بعد جو آفیس تھا آپ کا وہ بیس فیٹ لمبا تھا اس کے بعد لیکن آپ کے وہ بیڈروم آپ کی سمرجی کے ساپ سے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک گیارہ فیٹ لمبا لیوینگ ایریاں مل جاتا ہے جس میں آپ کو کافی دے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو سپیس میں پاتا ہے اور آہ فرنٹ والے جو بالکنی کی طرف جو بیڈروم جاتا ہے اس کے میں آپ سلائیڈنگ ڈوئیوز کر سکتے ہیں سلائیڈنگ ڈوئیوز کا یہ فائدہ یہ رہتا ہے کسی برکار کی مطلب جگہے کور نہیں کرتا یہ اپنی ہی جگہ پہ آگے پیچھے ہوتے جاتے ہیں آفٹر آگے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو لیفٹ میں ایک اور بیڈروم ملے گا جو کی جو چھوڑائی جو ڈرانڈ فور پہ تھی وہی ڈرانڈ فور کی جو ڈرائی وہی رکھی جائے گی لیکن آپ کو میں ایک جیسے دکھا رہتا ہوں جو نیچے پیلر بنے ہوئے تھے تو پیلر آپ کو دکھ رہے تھے لیکن اس فلور میں آپ کو پیلر کہیں نہیں دکھیں کیونکہ ہم نے پیلر کی اسٹیبلیسمنٹ کہیں نہیں ہے اور آپ کو پیلر نہیں ہونے کے لیے سے آپ کو پتہ کتے ہی جگہ بستی ہے لیکن آپ کو اگر اوپر کے منزل بنانے ہے تو آپ کو پیلر ضرور لگانے پڑیں گے اور یہ اتنے دس فیٹ کے ڈسٹنس کے گیپ میں میں نے پیلر اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ اس کو گھر کو کمرشل یا ریزیڈنشل کسی برکار سے بھی یوز کریں تو آپ اس کو کتے بھی منزل بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں یہ بیٹروم مل جاتا ہے آپ کو بیٹروم مل جاتا ہے جو کی بیٹروم کے ساتھ ہی رہے گا اندر سے دلازہ کھلنے کے بعد میں کلر ٹیکٹسٹر جو انٹیریر ہے وہ کام کرنا تھوڑا بھول گیا ہوں جو بھی اولمسٹ جو میں نے کیا ہے وہ نورمل ساتھ کام کیا ہے تو ہم آپ دیکھی رہے ہوں گے یہ آپ کو ٹویٹر باتوں مل جاتا ہے جو کی بیٹروم کے ساتھ ہی اٹیس رہے گا آفٹر ڈیٹ یہ سیڑھیوں کا ایڈیا آپ کو مل جاتا ہے سیڑھیوں کے جیسے ہی سیم پیٹرن نیچے سے لے کے اوپر تک فولو کیا جائے گا دس پیٹ ڈسٹانس کے ساتھ آگے سے پیچھے اور چھوڑا ہی گیارا فیٹ چارہیں آفٹر ڈیٹ جیسے باگندے کی طرف آتے ہیں اس ہی گیالری کا سائز وہی جیسے گراند فور میں تھا وہی سائز رہے گا اور آپ کو ایک بیٹروم مل جاتا ہے اور بیٹروم کے بعد جو گراند فور بیسوری جو بیسمنٹ کے بات جو فلور آتا ہے اس فلور کے آپ کو جو ٹرلڈ پاس ہی ہوں سیم ٹرلڈ پاس روم فولو کرنا ہے اور یہ ویٹیویشن شافٹ جو نیچے سہلے کے اوپر تک کھولی رہے گی اور نیچے کے فلور میں روشنی بھی دے گی آفٹر ڈیٹ آپ کو ایک چھوٹا سا لگنگیریاں مل جاتا ہے لگنگیریاں کے بعد یہاں پہ آپ سرائیدن کو اور یوز کر کے بھالکنی بنا سکتے ہیں جو کہ کافی اٹاکٹیو دکھائی دیتا ہے اور اس کا جو ڈیزائن تھا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کی ویڈیو دکھا دیئے نقشہ میں آپ کو شیئے پر چکا ہوں پھر بھی کسی بار کے کو قومی لگتی ہے تو پلیز ہمیں بتائیے گا اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کچھ اور اپ ڈیٹ کروانا تو ویڈیو کو آپ ہم سے کونٹیک کر لیجئے گا کو چاہتے ہیں آپ اس کو جلو کر کے دیتا ہے